اور اب خبر دفصیل سے انتناک کے گڑول کنکرناگ علاقے میں جاری آپریشن کا آج تیسرا دن ہے انکاؤنٹر کے دوران جدید ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے ڈی جی پی اور ای ڈی جی بھی انکاؤنٹر کے مقام پر پہنچ گئے ہیں علاقے میں بھاری گولہ باری اور فائرنگ ہو رہی ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہچتگردوں کی کمین گاہ کو تباہ کرنے کا آپریشن جاری ہے دو سے تین ملیٹنٹوں کی موجودگی کا خدشہ ہے بھرت کوک کنکرناگ انکاؤنٹر میں ابتدائی فائرنگ میں فوج کے دو اور پولیس کے ایک افسر نے اپنی جان ملک کے لئے قربان کر دی تھی سیکیورٹی فورسز اور دہچتگردوں کے درمیان اس انکاؤنٹر میں کرنل منپریت سنگھ میجر آشیش دھونچک اور ڈی ایس پی ہمایوں اپنے ملک کے لئے جان کا نظرانہ پیش کیا اس اپریشن میں دو فوجی جوان زخمی بھی ہو گئے بڑی تعداد میں فوج اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے جوان اس اپریشن کا حصہ ہے گڑول ککرناگ میں آج تیسری روز میں انکاؤنٹر جاری رہا اور اس بھی جو آپریشن تھا وہ لگاتار جاری رہا اور سیکیورٹی فورسز کی یہی کوشش رہی دن بر کہ اس ہائیڈ آؤٹ کو زیرو ان کیا جائے جہاں پر ملٹنٹ پناہ لیے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو وہ پہاڑی دکھانا چاہیں گے جہاں پر ملٹنٹوں کا ہائیڈ آؤٹ مانا جا رہا ہے اور وہاں پر لگاتار جو ہے یو بی جیلز آر پی جیلز یا پھر دیگر جو گرینیڈز ہے یا بارودی مواد ہے وہ داغا گیا اور ڈرون کی امراض کی مدد سے وہاں پر وقفے وقفے سے فائرنگ بھی کی گئی لیکن ابھی تک جس طرح سے ہمارے پاس تفصیل ہے ابھی بھی کچھ وقت جو ہے وہ درکار لگے گا حالانکہ آج تیسرا دن ہے اور تیسرے روز بھی یہ آپریشن جو ہے وہ لگاتار جاری رہا اور ایسے میں ہم آپ کو پھر ایک بار ویو دکھانا چاہیں گے کیونکہ شام کا وقت ہے اندھیرہ بھی ہو گیا ہے لیکن ہم آپ کو ویو دکھانا چاہیں گے کس طرح سے یہ گڑول ککرنا کا ایریا ہے اور اس کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں تمام انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ سے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور لگاتار یہ کارڈن جو ہے وہ جاری ہے اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ اگر کہیں سے ملیٹنٹوں کو چانس ملے رائے فرار اخریار کرنے کی تو ان پائنٹس کو بھی ڈونڈ لیا جائے اور ان پائنٹس پہ بھی جو گرفت ہے جو گریپ ہے وہ بڑھا دی جائے اور آپ لگاتار دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انڈین آرمی کی جو رینفورسمنٹ ہے وہ لگاتار گشت کرتی نظر آ رہی ہے اور لگاتار جو مزید کمک ہے فوج کی پولیس کی اس کو طلب کیا جارہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جل سے جل جو یہ آپریشن ہے اس کو کامیاب طریقے سے انجام دیا جائے اور اس کو کنکلیوڈ کیا جائے لیکن جس طرح سے آج لگاتار تین روز تک ہم نے دیکھا تو ایسا لگ رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو مزید کچھ وقت لگے گا اس آپریشن کو کنکلیوڈ کرنے میں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کل چوتھے دن بھی یہ جو آپریشن ہے وہ جاری رہے گا اور ہم آپ کو بتا دے کہ آج دن بر جو ہے وقفے وقفے سے گولی باری یا گولیوں کا تبارلہ جو ہے وہ جاری رہا اور ایسے میں جو سیکیورٹی فورسز کی یہی کوشش ہے کہ جو ہائیڈ آؤٹ ہے جو ہم پھر ایک بار دکھانا چاہیں گے کس طرح سے کتنا جو دینس فورسٹ ایریا ہے اور وہاں پر یہ ہائیڈ آؤٹ جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہی پر قائم ہے جو جہاں پر ملیٹنٹ پناہ لیے ہوئے ہیں اور یقینی طور پر سیکیورٹی فورسز کے لیے کافی مشکل ترین مراحل سے گزرنا ہے جب تک وہ اس ہائیڈ آؤٹ تک پہنچے گے اور اس ہائیڈ آؤٹ میں کوزیرو ان کریں گے اور فیلحال ہم یہ عنوان لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ آپریشن جاری ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کل چوتھے روز بھی اس طرح کا یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا نیوزیٹین کے لیے کامرامین اویوب خان کے ساتھ مدسر قادری گڑول کوگرناک